موسیقی 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 پروگرام آج رہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان رضا ملیک اور آج اپن پروگرام جس مہمان چکسیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں رکنے صبح اسمبلی ہیں پاکستان تحریکی انصاف سے ان کا تعلق ہے نیاز خان گشکوری پی پی دو سو اٹھتر آج ملاقات میں ان سے جانیں گے ان کی زندگی کا حوال بھی اور ان کی حلقے کی سیاست کے حوالے سے بھی آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرانے ہیں صبحی حلقہ دو سو اٹھتر سے رکن صبحی اسمبلی نیاز خان گشکوری سے ملنے ان کے گھر پہنچے صاحبزادوں کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا نیاز خان گشکوری رکن صبحی اسمبلی پی پی دو سو اٹھتر بہت روایتی جاگیر دارانہ حلقہ ہے آپ کا اس طرح کی ایک جو طرز سیاست ہے اس میں کس طرح سے جگہ بنا لیا آپ نے اللہ کی ذات کا احسان ہے میرے اوپر اور میرے ساتھ عام لوگ بلکل ہی غریب لوگ بزدور طفقہ اور مجھے ہمیشہ کیونکہ میرا سٹارٹ جو ہے دوزہ تیرہ سے سیاست میں ہے اور فست میں کبھی الیکشن نہیں لڑا دوزہ تیرہ میں لڑا ہوں اور میرے ساتھ میرے بزدور عام طفقہ اور ہمیشہ مجھے عام طفقہ سپورٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ سب بغاوت کرنے میں تیس ہزار لوگوں کا قدرہ رہے ہیں ہمارے انکے میں ہمیشہ ستہ سال سے یہ کلچہ آ رہا تھا دو فیملیز ہیں یہ سب سے بڑا ریکارڈ اللہ کی ذات کا کرم ایک تو میرا کاسٹلی میں پہلا بندہ ہوں جو ایوان میں گیا ہوں رشکوری برازی کے عوالت سے سیکنڈ لوگوں نے یہاں عام آدمی کو منتخب کیا سب سے کم عمر سیاست میں میری ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پانچ سال میں اللہ پاک کی ذات نے مجھے ایوان میں بیٹ دیا پہلے میرا سپورٹس کے ساتھ ایک تعلق تھا میں ہمیشہ والی بال اور کمیٹی لگے میں کلتا رہا میرے بزرگل کی سیاست یو سی لیول کے ضرور تھی ہمیشہ وہ ہوتی تھی یہ اللہ کی ذات کا دین ہے تو کیا ایسا فیصلہ جو ہے وہ ترننگ پوائنٹ کیا ثابت ہوا کہ آپ ایسے بڑے خاندانوں میں جن کو آپ کا خاندان سپورٹ کرتا رہا ہے سب کا تمام انتخابات میں اور سنتر سالوں سے اتحادی رہا ہے ان دو بڑے خاندانوں کا تو کون سا ایسا نکتہ آ گیا کہ جب یہ فیصلہ لیا کہ آپ خود حصہ لینا ہے سیاست میں دیکھیں سر میں ہمیشہ کچھ تھوڑا باغی ذہن کا بندہ تھا پہلے سے بھی بغاوت میں اٹھا میرا میرے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے ہمارے برادری میں کافی سارے نوجوان بزرگ کچھ گرمانی برادری کے ساتھ بھی ان کا پر لوگ ہوتا تھا ہمارے یگ یوتھ نے کٹ کیا سب سے پہلے ہمارے نوجوان ہیں انجنیر کاشر منتاز گشکوری کہ اب جو جی ایسی کے چیئرمین بھی ہیں انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا تھا جی ایسی کے نام سے گشکوری اطان کاؤنسل کے حوالے سے سٹارڈ میں جب ہم کٹھے ہوئے تو دو چار میٹے کے سوئی میں میں نہیں کیا وہاں انہوں نے کبھی بھی انہوں نے کٹھوں ہر قصبہ میں ہر چھوٹ چھوٹے محلے میں وہ کرتے رہے اللہ کی ذات کا کرم ہوا پھر ساتھ ساتھ میری علاقے کے ہر قوم کے نوجوان مزور وہ بھی کٹھے ہونا چھوٹے ہوگئے انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں اویرنس تو ضرور ہے لوگ چاہتے ہیں کہ عام طبقہ کا کوئی عام آدمی ضرور آنا چاہیے لازٹ ٹیم میں جو انہوں نے کہا کہ آپ الیک سے لڑیں میں نے کہا یاد سوری میں تو نہیں لگتا میں نے کہا کیونکہ سپورٹس کے والے سے تعلق ہے میں سیاستہ سے خلاویر کرتا ہوں تو میں کوشش کی میں نے اویٹ کرنے کی لیکن بزرگوں کو چونکہ فیصلہ تھا مجھے ماننا پڑا تو جب سر فیصلہ ہو گیا کوئی الیکشن سے دوزار تیرہ سے دو ماہنے پہلے لڑنے کا ایک دم سر پورا علاقہ اکٹھا ہوا ریلیا ہوں گئے جلسے ہو گئے شکروں ایک مہیند کھیلنے والے بندے کو اللہ کی رضا کر شامل ہو تو آرٹومیٹک لوگ جو انہا ساتھ ہو جاتے ہیں اچھا نیازکان آپ کے اس حلقے سے تو وزیراعلہ بھی رہے کورنڈر بھی رہے وہاں اثر جو ہے وہ تو آپ کے حلقے کی محرومی تو ساری بھی ختم ہو گئی ہوگی تو پھر آپ کو کس پر بنیاد پر بارڈ مجھے میرا خیال میں آپ میرے ساتھ آج وزیٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دکھاتا جوں گا سابقا سیاستدانوں کے جو یہاں کے کام ہوئے ہیں بسیکلی ہمیشہ عام تدکے کو محروم کیا گیا یہاں کے الحمدللہ اللہ کی ذات کا کرم ہے میں 18 گھنٹے رضا صاحب کام کرتا ہوں 18 گھنٹے یہ میرا اس میں انٹی سیاسی مخالفت مخالفین بھی کہیں گے اور دن اور رات ہماری ہمیشہ قوش ہوتی ہے کہ بڑے عرصے بعد کسی کو امید بن کر میں آیا ہوں تو میں نے ایوان میں بھی یہی بات کی تھی کہ قیامت والے دن یہ دیواریں کوئی دیں گی کہ میں نے کسی کا نام لیا اور میں کسی کے آواز بن کر یہ آیا ہوں تو میں نے لوگوں کو مو دکھا رہے میں حکومتی ایم پی تھا اور میں اپنے ایوان میں اپنے لوگوں کے آواز ہوں جتنا میں گونج آکے کہہ سکتا تھا میں نے کہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے مجھے کیوں ایکسپٹ کیا لوگوں نے مجھے کیوں ووٹ دیا اس لیے دیا کہ ان کی جو ونڈارہ تھا ان کی جو تقسیمداری تھی وہ بیسیکلی ان کے صوبے جو پلان ہوتے تھے بیٹھ کر کونٹیوں میں یا لاہور میں بیٹھ کر یہ تقسیمداری کرتے تھے تو عام آدمی ہمیشہ یہاں کچل کچلا جاتا تھا اس کو کبھی انہوں نے پوچھا نہیں تھا پہلے تو وہ کسی کبھی مانگنے کی جرد نہیں کرتا تھا بڑی خوشی کی یہ بات ہوتی ہے ابھی جب لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میں سارا دن وہاں چپرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ بڑی کھل کے گپ شپ وہ کرتے ہیں ہمیں پولی چاہیے ہمیں سونے چاہیے ہمیں فلان چیز چاہیے ہمیں فلان چیز چاہیے تو بھائی اسی چیز کو انجائے کرتا ہوں دیکھو لوگوں کے ساتھ ایک ایم پی اے اور عوام کا فصلہ ختم ہو گیا جو فصلہ تھا سدیوں سے یہ فصلہ تھا ایم میلے کے ساتھ ہے کیسے ہم ملے گے ایم پی اے کے ساتھ ہم کیسے کہیں گے وہ انشاء اللہ تعالیٰ میں نے فصلہ ختم کر لیا اب عوام اور ایم پی اے کے درمیان کوئی فصلہ نہیں ہے دو ہزار تیرہ کا الیکشن تو آزاد حصیت سے لڑی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں تبدیلی سرکار کا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گیا پارٹی میں آنے کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کے جو ایک مسائل ہیں جو تبدیلی کا وعدہ تھا وہ تبدیلی آپ لے آئے ہیں میں ایک آدمی کا جی اللہ تھا آج تک اور کل تک بھی رہوں گا میں جسٹ عمران خان کے وی ار کو سپورٹ کرتا ہوں میں اس کی ہر بات کو حقیقت سمیتا ہوں اور میں نے جسٹ ٹی ٹی تیریک انصاف ایزی ایس جماعتیں میں صرف عمران خان کو بہنے فوکس کیا تھا جب اس کی باتیں میں سنتا تھا تو میرے اندر ایک جذوہ سا پیدا ہوتا تھا میں اس آدمی کو سپورٹ کریں اور میں نے بارہا یہ باتیں کی تھی کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملی تو میں عمران خان کے کنیڈیٹ کو سپورٹ کروں گا چاہے میری جتنی بھی بینت ہے میں اپنے دوستوں کو ہر سٹیج میں بلکہ میں نے یہ باتیں کی مجھے اگر عمران خان کا ٹکٹ ملا تو میں رکش لنوں گا اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں بلکہ لنوں گا میں عمران خان کے کنیڈیٹ کو سپورٹ کروں گا سردار سوام بزدار صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ الحمدللہ ہمارے علاقے کے ہیں بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو بتایا کہ اگر اپنے علاقے میں تبدیلی نہیں آئے گی تو جیسے ایک ستر سالہ جاگیر دانانا سیاست کا خاتمہ ہوا ہے تو پھر یہ اس طریقے سے سیاست کا بھی خاتمہ ہو جائے گا دیکھیں مزدار صاحب ایک بیک ورلڈ علاقے کے ہیں میرا خیال میں یہاں سے بھی زیادہ بیک ورلڈ وہاں علاقہ ہے لیکن جتنا اعتماد ان کے وزیراعظم ان پر کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ڈلیور کر رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں سو سو اللہم بللہ آپ نے سو سو بھی ملک راہ کے سو سو بھی کہہ دیا ہے نہیں کر رہا حالات کے ساتھ ہے حالات کے ساتھ ہے ایسا ایک تک ورلڈا جیسی مسئبہ بگا نہ پڑتی یہاں تو انشاءاللہ کافی سارے سٹیبل ہو جاتے ہیں اور کافی ساری بہتری آ جاتی ہم اب کیا کہے سکتے ہیں کہ صرف عثمان بزدار تو یہاں وزیر جاری رہا آپ اسی تبدیلی کیا تو وہی تبدیلی تو آپ کو احوان میں لے جانے کا باعث پر نہیں جی بالکل ایسا اس میں کوئی شک نہیں ہے امیر کے ساتھ ہی لوگ نے اسی تبدیلی سے سٹار لیا ہے دیکھیں تبدیلی ایک گھر آنے سے شروع ہوتی ہے میں سبجتا ہوں اگر کسی کی آپ مثال دیں جہاد اگر بندہ اپنے گھر سے شروع نہ کرے تو جہاد بارڈر پہ لینا جہاد کا نام نہیں ہے بارڈر میں بارڈر میں بنا کرتا ہے پہلے گھر سے ہی جہاد شروع کرے تو میں سبجتا ہوں کہ جہاد پہلے یہاں سے شروع ہوگا اور تبدیلی بھی یہاں سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ پہتری آئے گی یہ بہت سارے چلیزہ ہیں ماشاءاللہ اب چلیں گے ہمارے صاحب ایک تو میرا کوئی عجیب حلقی کی سوچیشہ نہیں ہے ایک سیٹ پہ دریئی علاقہ ہے دوسرے سیٹ پہ ڈیزرڈ ایریا ہے اور دوہ نمبر چڑھا علاقہ ہے میرے الکتاب وسائل بہت کم ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلانے ہمارے ڈیفرنٹ ڈائیل آف یہاں جنو پہ آپ کی کہ ہمارے لوگ کلے 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 پہ بیٹھ گئے پھر ان کے لیے وہاں ہر سہولت کو لے جانا سہرے ریویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں ان چیزوں پہ اگر ہمارے لوگ بھی تھوڑا سا تاؤن کرے میرا خیال میں میں ہمارے نہیں رہے گی یہ پرابل ضرور ہے کیا پلاننگ ہے آج کی کہاں کہاں جاں گیا ہوں کہ پہلے ناشتہ کریں بات میں پلانے پناہ لیتے ہیں پہلے ساگر جاں ڈیرے پر ہی ناشتے کا احتمام کیا گیا گھر پر آنے والے لوگوں سے ملنا روز کا معمول ہے سائلین کے مسائل کے حل کے لیے ہدایات جائے گھر سے سیناما کے لیے روانہ ہوئے راستے میں شگر سیس فنڈز سے بنائی گئی فارم ٹو مارکٹ روڈز کے منصوبوں کے حوالے سے بتایا موسیقی میوسپل کمیٹی سیناما پہنچے لوگوں سے ملاقات کی موسیقی جاستان آپ کے حل کے میں کون کون سے بڑی آبادیاں شامل ہیں کون سے ابھی جو ہلکا بن لیا انہوں نے بیسپل کمیٹیاں اور کاروپیشن بن لیا تو کیا تبدیلی آئی ہے اور ترقیاتی کام بطلب بڑے بڑے مسائل کون کون سے ہیں شہری آبادیاں ہیں نقاسی آپ کا فرامی آپ کا تو ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھیں یہ نظر بھئی یہاں جیرے جو کونسی چاسی میں تقریب آنکوئی ہیں تین قصوہ ہیں قصوہ سیناما محمود پورٹ شہر اور گرمانی شہر اب محمود پورٹ کو ہم نے انسی بنوایا ہے جس کا نام گجراد اور محمود پورٹ پرا سامنے رکھا ہے اور یہاں ایم سی سیناما کا پہلے بہت محدود اریت تھا اس کی ہم نے اب نئی جو ایم سی کا ایم سی کا ایم سی کی رایت میں ترداد سے پلس ایس کے بعد ہی بنوائی ہے وہ چار مواز آپ کا اجزاء کروا ہے یہاں اور الحمدلہ بہت اچھا کیونکہ پہلے جو ایم سی یہاں بنی ہوئی تھی اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو ریمنیو جنیرڈ کرے ایم سی کو اب جو میں نے بنائی ہے شیخ شگر میل کو میں نے ایم سی میں لے کر آیا ہوں فاتوہ شگر میل کو میں ایم سی میں لے کر آیا ہوں جو رمانہ ریلس سٹیشن ہے نزدیک وہ بھی ایم سی میں نہیں تھا سیناما نزدیک ہے بلکل اسٹیشن وہ بھی ایم سی میں نہیں تھا بڑی عجیب قسم کی اس کی لکشہ جات جو جیسے صاحب کارکنان نے بنوائی ہے ادا سے شروع ہوتا تھا اور دریا تھا کہ یہ ایم سی کا ایریا جاتا تھا اب الحمدللہ ہم نے اس کو پورا ایم سی کا ایریا بنایا اور جس میں کافی ساری انڈسٹری ابھی ہیں یہاں اور یہ تھرمل پاور فاطمانہ جی وہ بھی یہاں ایم سی میں ہے اب الحمدللہ اس کا ریونیو بھی بہتر جرد ہوگا اس کا رقش اجازی دے گی کتنی میں تبھیلی آئی گی ریونیو میں ٹیکسس شہر انڈسٹری جو ہے یہ پہلے کمیٹی ایردود سے بار تھی اور اب شہر ایردود میں شامل ہوگی پہلے تو سرک کچھ بھی یہاں کوئی انکام ایم سی کی کوئی اپنی ذاتی جو یہاں دکانیں ہیں شہر میں ان کی کوئی ریونیو ہوتا تھا ورنہ تو ہر دفعہ ہر حکومت ان کی تنخواہ کے مال میں ان کی پنسل کی مال میں وہ حکومت دیتے گیا اب الحمدللہ آپ یہ کہہ سکے کہ اپنے بھل بھولتے بھی انسی اپنا جتنا بھی ان کا فندک بغیرہ ہے وہ انشاءاللہ جو احمد اس کا جو تریٹیریا بنایا ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور اس میں ایک صحیح ریونیو جنریٹ بھی ہوگا اور الحمدللہ یہاں ہماری ایم سیوکے بہت جالد حالات دیتے ہو جائے گا پورے ہلکے میں پینے کے ساف پانے کی سہولیات کیسی ہیں آپ کے بعد آپ کے بعد ایم سی سنما میں ہیں جو ابھی چالو بھی ہیں وہ خوشت بان تھے میں نے کوئی ریولر کروایا ہے یہاں سامنے ایک میں تلانتا تھا ایم سکول کے سامنے ایک پیچھے ہیں ایک ہمارے ترنو روڑ کے سامنے پانچ پرام ہیں کھولی کچھری کیا کیا سلسلہ ہوتا ہے بینہ لگاو ہے عوام کھولی کچھری تو کس طریقے کے مسائل بھی ہیں سامنے آتے ہیں کھولی کچھری میں اور کترے کھولی کچھری میں کیا وہی بات اگر کرتے جائیں کیونکہ ہمیشہ یہاں کلچپ تھا کہ ایم کیز اور ایمیریز صاحبان عوام کو نہ ملنا نہ سامنے بیٹھنا کیونکہ پانچ سال بعد اتصاب اپنا کرتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہر عفتے میں اتصاب ہونا چاہیے میرا اور میری دوستوں کا سامنے ہم بیٹھ کر ہر دفعہ میری کوشت یہ کرونا کے وجہ سے ہم نے اس کو ذرا لیٹ کیا تھا ورنہ میری کنٹینو میں اس کو تقریباً یہ ہمارا ایم سی کا حال ہے جہاں کھلی کے جاری کرتے ہیں ایسی کوٹا دو ڈی ایس پی ایسے چوز وغیرہ محبا مال سب محبا تسیل دار کے لئے ہفتے میں ایک بار ہم نا کرتے رہتے ہیں عام روٹین میں تاکہ لوگوں کو سستہ انصاف اور ان کی دیلیز تک معاملات خالدہ جائیں مجھے کائد کا ویزن جا ہے جی ہمارے کائد کا ویزن ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ میں بھی اور میرے دوست بھی کبھی کمپروویز نہیں کرتے سیزنے کے لوگوں کو جا کر ان کے دیلیز کے اوپر ساتھ مجھے تک تو ہم نے کبھی سستی شورت دیلی اس لئے میں کام کرتا ہوں اور میری کوشی ہوتی ہے کہ جو کام میں کروں سستی شورت دنوں تاکہ میں لوگوں کو کام لجے رہے ہیں تو الحمدللہ اب جو دو سال میں روڈن شوگر سس کے حوالے سے میں بنوارا ہوں وہ الحمدللہ طریق کا اقصہ ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے کسی سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ اگر مجھے پہنچانا انشاءاللہ ہم نے موقع ملتا ہے تو شوگر سس کا پیستہ میرے ایریا میں لگے گا اور میرے علاقے میں ہی لگے گا اس کا پورا پورا میں تحفظ کروں گا انشاءاللہ سنامہ ہسپتال کا معاینہ کیا اور زیر تعمیر منصوبے کا جائزہ لیا انشاءاللہ 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 صفائی کے عاملات پر بات ہو گئی بنیادی دو ضروریات ہیں صحت اور تعلیم آپ کے ہلکے میں کیا سہولت ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے آبادی کتنی ہیں جن کو طبی سہولیات کی ضرورت پیش آتی ہے اور کتنی کو اس کے مطابق سہولیات ہیں کے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پورا جتنی میری کنسیشنسی ہے یہاں اگر میں آپ کو دریا کے علاقے سے سکر لگوں گا بہت ساری بیوشی ہیں جہاں کوئی تیبی سہولت نہیں ہے یہ ہمارا مرکوی سنٹر ہے اس سے سلولے جے چار لاکھ آبادی کا اور چار لاکھ آبادی کا سنٹر کی حالات ایسی تھی ابھی دوہزار دس میں خلاڑایا یہاں اس کی دیوار بھی نہیں تھی دیواریں گر گئی اندیک اس کی بہت خستہ ہو گئی ابھی حالات اس کے کیا دیکھیں آپ کو بھی شیئر کر در چل کے دیکھیں تو میں نے بہت ساری میڈر کی ایک سال فیلے اٹھا کر ایک ایک جگہ بندہ راپ جہاں سیم صاحب کی میرگانی سے یہی کہا ہے کہ یہاں آپریشن سیٹر کی سہولت ابھی ابھی یہاں موجود ہوگی ہے یہ بھی ایک ہماری فیش تھی کہ یہاں لوگوں پر بکری سہولت ہم دے سکتے ہیں اور رومیت بھی کہ ہماراں سے سارا مذارب بات کرے کہ یہاں ڈاکٹر پورے نے کیا کئی دفعہ ہمارے دفعہ خواتین بھی تو آپ کی کانسٹوینسی آپ کے وورٹرز میں شامل لوں گی تو ان کے لئے مطلب آپ تو مردوں کی بات کرلیں تو اس لئے کہ سہولیات لیڈی ڈاکٹرز ویڈی ڈاکٹرز ویڈی ڈاکٹرز سہولیات ہیں یا مظفر کے لئے روک کرنا پڑتا ہے زیادہ بہتر ڈاکٹرز سے بتا سکیں گے یہاں دو ویکنسیز ہیں ہماری جو ہیلتھ کی ہے لیڈی ڈاکٹرز صاحبہ جو آئی آر ایم این سی اچ کی ہیں وہ ابھی تک اپینٹ نہیں ہیں ان کی سیڈویکنٹ پڑتا ہے تو یہ ابھی جو کہ ناکافی ہے میں سمجھتا ہوں کب تک مطلب کی سٹاف ہم نے اس کے اوپر دست دفعہ میں لکھ کے دیا ہمارے جب تک ایسی کی جانے گے ہمارے جب تک ایسی بری جانا ہوں ہم لوگ کیسے کامونیٹ کریں گے اچھا دکسیب کتنی کوئی آبادی ہے جس کو یہ ہسپیٹل آپ کا دیکھ رہا ہے کتنی کو شٹیں خالی بڑھیں ہیں آپ کے پاس داکٹرز کی لیڈی ڈاکٹرز کی لیب کی کیا صورتحال ہے کسی بھی امرجنسی میں آپریشن تیٹرز کی کیا صورتحال ہے کتنا کوئی سٹاف آپ کے باس موجود ہے ہے کتنی کمی ہے ہمارا آر ایسی راؤنڈ ایباوٹ پانچ لاکھ سے چھ لاکھ کی آبادی کو ٹریٹ کرتا ہے اس کی ٹرین تقریباً اتنی ہے کہ دریائے چناب سے لے کر دریائے سندھ تک کا علاقہ جو ہے نا یہاں جو ہے نا آتا ہے اور یہاں جو ہے نا لیڈی ڈاکٹر کی ایک ویکنسی جو ہے نا جو آئی آر ایمن سی اچ کی ہے وہ ویکنٹ پڑی ہے ہیلتھ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ اپینٹ ہے اس کی علاوہ جو ہے نا دو سامیہ اس وقت تک جو ہے نا ایس ام کو بھی خالی پڑی ہیں اور باقی ایک دو سویپر کی بھی جو ہے نا خالی پڑی ہیں باقی ہمارے پاس سٹاف موجود ہے یہاں فیسیلیٹیز بھی ہیں اور باقی یہ ہے اس کی جو ہے نا اپگری ایڈیشن کے لیے بھی نیاز حسین خان صاحب نے جو ہے نا بڑی کاوش کی ہے تو ان کی کاوشیوں سے جو ہے نا لیبر روم اور ایمرجنسی بلاک جو ہے نا زیر تعمیر ہے ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کے علاوہ گینی والڈ اور چلٹرن والڈ کے لیے بھی اپروو ہو چکی ہے ایمبولینس کی کیا صورتحال ہے ایمبولینسیز ہمارے پاس دو ہیں ایک ریسکیو کی ہے اور ایک ہمارے پاس اپنی ہی ایک کھڑی تھی نیاز خان صاحب نے وہ ہمیں جو ہے نا مرمت کرا کے دی ہے اور وہ اس کا جو اینا فیول بھی خود دیتے ہیں جب ایمرجنسیز کچھ زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اچھا نیا صاحب آپ کے آپ کے آپ کی کانسٹوئنسی میں یہ سب سے بڑا ٹپی سہول کا جو ہے وہ مرکز ہے یہ تو اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بڑی آبادی جو ہے بڑے علاقے کو پیٹر کرتا یہ تو کس طریقے سے چیزوں کو آپ میٹ اپ کر رہے ہیں لوگوں کی سانس دارے تھے بزرے یہاں دو ڈاکٹرز نہیں ہیں ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہیں تو کیسے یہ ساری چیزیں وہ بیٹ اپ ہو پاتے ہیں سب دیکھیں رسائل کی کمی ہے جتنا کہ حکومت رسائل ہے وہ اتر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے جیسے کہ درکس نے کہا ہے کہ بولاد یہاں ٹیچھے بنانے بنے ہیں اور اس کی اندرسی کیلئے بھی تو اب درکس اب کی محنط سے اور ہم صاحب کی محنط سے اللہ کی درکہ حضرت بابا کریم شاہ پر حاضری دی دعا مانگی اور لنگر تقسیم کیا ہے جیسے اس نے مقابل ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا درکہ حضرت بابا کریم شاہ پر حاضری دی دعا دعا مانگی اور لنگر تقسیم کیا عدب بانصیب بزرگوں کے عدب میں یہ دربار کریم شاہ تک سڑک کا منصوبہ بھی آپ نے شروع کرایا تو بزرگ ہستی ہیں کو بزرگ ہستی کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں میں 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 سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے ان کی دوران حیات میں میں بہت زیارت دی اور میں بہت عرشت سے ان کو ملنا جلنا باوے سے ہی کو اور ایک دفعہ کوئی رات کو میرا آنا ہوا یہاں جیسے ہی الیکشن کے سوراً بعد دودہ تیرہ کے بعد تو میں اکیلا تھا یا یہاں ان کے ملانگ یہ تھے جل میں میں نے اکیلا کیا ہے میں اللہ پاک مجھے کامیابی دے تو یہ روڈ میں لے کر یہاں آپ کے سرکار کے قدموں تک ہی لے کر آنا ہاں تو آپ یقین کریں وہی رات میری کو قسمت کی کوئی عجیب وہ رات گزری صبح لوگوں کی میں نے آمد رفت دیکھی جو لوگ مجھے میرے ساتھ کوئی سدیہ بات بھی نہیں آنا چاہتے تھے وہ صبح میرے ساتھ اسی ٹیم ہو گئے اور یقینا میں نے سیم صاحب کو کہا میرا ایک کام بھی نہ ہو میرے بابے سرکار دربار کی سرکار کے لیے مجھے میرے وعدے کی پاسداری کرنا ہے اللہ کی ذات کا قرام ہوئے وہاں بھی میری مشکل آسان اللہ کی ذات میں کی ہے یا بابے کی دعویوں کے صدقہ جو تھا تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہا ہے اور مجھے میرے دوست نے ایک بہی ہے مہار عباس صاحب بیچیں سامنے ان کو میں نے لہور میں کالکی کے بابے سرکار پاس ہو گیا ہے تو مبارک ہو آپ کو صبح ان کے درمیان اور میرے درمیان ڈسکستی پہلے میں کبھی کسی کو میں نے نہیں بتایا کہ میں یہاں روڑ دینے والا ہوں یا یہ کارپرڑ اور اللہ کی ذات کا اور اسی ٹیم میرا منظور واجز ٹیم کوئی منصوبہ جات بھی نہیں تھے یہ تو وہ حقیقت ہے جو کرم پہ اور ان بزرگوں کی دعاوں کے صدقے ہوتی ہیں میرا خیال میں کوئی انسان کی بڑائی نہیں بزرگ ہستی ہیں جعفی صاحب تو تھوڑا بزرگ ہستی کے بارے میں آپ بتائیں سارا سارا باز بہت بڑے بزرگ ہیں بس جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ وہ ہستی ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ تحقیق میرے جو پیارے ہیں جو میرے ساتھ ولا رکھنے والے ہیں جنہیں ہم ولی کہتے ہیں اور وہ کبھی ان کی پریشانی میں پیر بھی نہیں اکھڑتے اور اس مقبول حسدی کا ہم تو یہ چونکہ آگے ایک اپنے ایک میار کی کیلیبر کی منزل آ جاتی ہے تو یہ اولادِ رسول ہیں انہوں نے آج تک اسی محفل میں اپنا آبائی وطن نہیں بتایا کہ میرا کون سا وطن ہے بس یہ اس انداز میں یہ فرماتے تھے کہ ہم معصوم بچے تھے ہمیں خاجہ نظام دین لے آیا تھا تو ہم دعا گئے ہیں دعا گو ہیں آپ کے لیے آپ سب کے لیے آپ کا سارا وفاد مولا نے آپ کو بلالیا میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام پیش کردے میں اپنے حلقے میں شامل محمود کوٹ پہنچے محمود کوٹ میں گلی کے منصوبے کا افتتاح کیا لوگوں نے پلوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا سرے راہ لگی سبیل پر رکے اور شربت پیا تو پہر کا کھانا اپنے قریبی دوست کے رہائشگاہ پر کھایا محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے لائشنس داران سے میٹنگ کی نیاز کھان آپ کا ایک تار سپورٹس پین کا بھی ہے لوکل والی بال کے کب سے شوق اور جنون یہ بن گیا آپ کا ابھی بھی آپ کی گھر پر بھی نیٹ لگا ہوا ہے ابھی بھی کھیلتے ہیں بسی کے لیے سپورٹس کے بارے سے بہت شکریل کا بڈی والی بال سکون میں میں گیمز یہ میرا ایک شوق بھی تھا اور میرے ہمارے علاقے کے کلچر بھی ہے اور ہمیشہ ہمارے گھرانے سے کتنی بھی کلچر کے پروگرام ہیں جیسے کہ بیل بھی ساتھی ہو گئی اور اونٹ کا ملا ہو گیا یہ میرے بابا جی کا اور شکار کے بارے سے یہ سب چیزیں جو اینا ہمارے گھرانے سے ہی ملسلے کا ہے کلچر کے بارے سے والی بال میں سے میں بہت زیادہ اچھی کھائشتی اور میں اب بھی چھے چھے گھنڈے اور ساسر گھنڈے میں جگر بچھا ہوں تو میں دیکھنے جاتا ہوں دوزاد تیرن تک میں والی بال میں سے کھل کر رہا ہوں میرے یہ زیرکی کو بہت اچھی گئے میں اور چیز کی گئے میں والی بال میں سے بہت اچھی لائک کرتا ہوں اچھی کو کھلا بھی بڑے شوق سے اور جتنے سپورٹس میں میں اگر اس الیکشن میں سیاست میں آیا ہوں تو میرے دوستوں نے مجھے بہت جالا سپورٹس کیا کسی حوالے سے کہ ہمارا یار کھلاڑی بھائی ہے یہ ہے وہ ہے شاہدی کی سمنھ میں ہو گئی تک آپ کے شاہدی میری بہت جلد بابا جی نے کی تھی میری فرسٹ کزر ہے میری بیگام جو ہے سیون اگرس میں پڑھتا تھا مرس ٹھائم تو چوٹی امرا میں بھی اللہ بھرگ نے بیٹا دے دیا پہلے پہلے انشاء دے محبت کیا ہے آپ کو کب ہوئی محبت محبت سارے ہمیشہ میری بیگام کے ساتھ میں رہا ہے کچھا ہرلیشن رہا ہے اور فرسٹ امی سے بہت اچھی اندرسٹنگ لئی میری بیگام کے ساتھ میں نہیں یہ میری فرسٹ کزر ہے اس کے بعد پھر دوہزاد دو میں کینسر کی پیشنٹ ہوگی تھی جو جو پھر اس کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی دوہزاد دو سے اور کبھی نہیں کوئی کبھی خواہش نہیں کی میرا لگے چھوٹا بھائی ہے اس نے افیاز خان اس نے دو شہدین شدیہ کی میرے واوے کی چار چالیاں تھی پوری برادری کا اکٹ ہوا اور سو جانور زبا کیے گئے تھے دس دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیاز خان گشکوری سیاست میں قدم رکھیں گے تو یہ فیصلہ آپ کی خواہش پر ہوا یا برادری کی خواہش پر ہوا یہ فیصلہ جب ہوا تو میرے ایراتی کے بھی لوگ تھے نوجوان بزرگ تھے اور میری برادری کے بھی نوجوان بزرگ تھے خاص کر نوجوانوں کی خواہشتیوی سے میری خواہش نہیں تھی میں آج بھی اپنے آپ بھائیوں میں مہود کی سواری پر جا رہا ہوں میری خواہش نہیں تھی کیونکہ میں سیاست میں مجھے کوئی مجھے کوئی انتسٹرک تھا اللہ کی ذات کا حسانہ کرم ہوا اور لوگوں کی محبت میں مجھے پانچ سال میں ایم بے بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے کوئی کردار نہیں میرے اللہ پاک کی کرم نوازی میری قوم کی کرم نوازی اور انہیں کی محنت اور میرے علاقہ وسیعب کی بیانت اور غریب آدمی مزدور طبقے کی بیانت کا سلح اثر ہی ہے میرا اس میں کوئی ہو رہی ہے میں کہوں کہ مجھ سے بہت خوبصورت لوگ بہت اچھے لوگ زیبیدار سوچا کیا نیا سان کہ وزارت مقصد ہے؟ نہیں سارت یہ بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے میں اگر آپ کو حقیقت میں کہوں تو عرضہ بھائی میں ایم پی اے بن کر میں نے دیکھا بس یہ اتنا ہی تھا ایم پی اے بن کر رہا ہے ایم پی اے بان کر رہا ہے تو میں نے اتنا روش ہے صرف یہ ایم پی اے شیف اتنی تھی اس کے لئے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں انسانیت کو بھول جاتے ہیں سر کبھی نہیں اللہ کو حاضر نظر کر کے کہہ رہا ہوں جو ٹھے پر لانا تو زار بار کبھی فیل نہیں کیا مجھے منسٹری مل جائے کبھی مل بے نہیں میری اوقات اتنی بھی نہیں تھی جتنی مجھے اللہ پاگ نے دے دی سپورٹسمن ہے اور والی بال کا جنون ہے والی بال کا میچ کھیلا شام گئے گھر پہنچے بچوں کے ساتھ شام کی چائے پی نیاز خان آپ کہنا ہے کہ سیاست کو آپ اٹھارہ گھنٹے دے رہے ہیں باقی چھے گھنٹے میں کیا کیے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ بہت تف کام ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ تف لی ہے لوگوں کی امیدیں ہیں جو چھے گھنٹے بچے ہیں چھے گھنٹے میں میں سونا بھی ہوتا ہے شیف بھی کرنی ہے لاشتہ بھی کرنا ہے گھر میں صبح اور ان کی ممہ کو ٹائم پی دینا ہے پانچ دیس منٹ پانچ دیس منٹ اور ان کو کتنا ٹائم جانا ہے بچوں کو کتنا ٹائم جانا ہے دس میں یہ بات قسمتی ہے بچے ساتھ بیٹھے ہیں تو پوچھتے ہیں اب ان سے کہ جناب سارا تو کتنا کو وقت ملتا ہے بس ایک مسروفیت کا ان کی مسروفیت کا احساس ہے کہ یا گلہ رہتا ہے کہ بھی وقت جاتے گا رات دے لیٹا ننن صبح جس ٹائم جانا ہے اس ٹائم جانا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے نہ انہیں ملتا ہے نہ سارے ملتا ہے بس مسروفیات ہیں ہلکے جبوں ٹائم نہیں دے پان سارے باسے ٹائم نہیں ملتا ہے ہمیں ٹائم دے لے تو سارے ٹائم گھڑے ہیں توسر ٹائم گھڑا ہوں کیا کریں دے بس روکا لکھنا پاندے ہمیں ٹائم دے لے کیا نہیں سفارش کر رہاں ہمیں ٹائم جو گھڑے ہیں بس ہمیں ٹائم جو گھڑے ہیں کیا کریں دے توسر ٹائم کی مسروفیت ہیں میں سے انٹرک کر گی دے انشاءاللہ پرسٹر باندے انشاءاللہ خواہش ہے سیاست کوئی خاص انٹرسٹ کوئے نہیں یہ زیشان نیاز ہے انشاءاللہ جی زیشان تعلیف کر گئے کہ بھائی کہ آپ والد کے ساتھ ہوتے ہیں آدھ وقت اور نائے بازوں ہیں والد کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گذرتا ہے جی جی الحمدللہ رضا صاحب ابو کے ساتھ صبح اگر میں یونیورسٹی پڑھتا ہوں یونیورسٹی ماسٹر کر رہا ہوں بی ایس سوشالوجی میری مصروفیات ہوتی ہے ریگولر کلاسز لیتا ہوں ویکنڈ پر میں گھر آتا ہوں ابو کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں علاقے میں بھی ٹائم دینا علیدہ سے بھی مصروفیات ہوتی ہے میری ابو کے ساتھ کیلہ کیا ہے؟ کبھی ڈانٹتے ہیں؟ نہیں نہیں کبھی نہیں ڈانٹتے ہیں میں تو سیاسی اپنا استاد مانتا ہوں کیونکہ میں سیکھا بھی ابو سے ہوں سیاست کتنی کو دوستی ابو سے بہت اچھی دوستی ہیں ہم تو فری ہیں گفشب بھی فری لگانا اکٹھے آنا جانا مطلب کہ اکٹھے ہوتے ہیں علاقے میں اور بلکہ ابو بھی جانتے ہیں ان کا ویکنڈ پر جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ میں حل کر دیتا ہوں جو ان کا سوشال وارک ہوتا ہے وہ کافی سارا ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ چوٹے صاحب ساتھ ہیں حمزہ خان حان جی حمزہ کیا حال ہے آپ کے آپ کو کتنے ٹائم ملتا ہے بابا سے کیا معلوم ہے کوئی لڑای ہے بابا سے کتنی دعاات پڑتی ہے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں نیا کچھ نہیں کیا آپ کو ہوسکاری بیان چھ老تھ پیسے میں کچھ نہیں کیا بیان سے بات کرنا دوں حان جی کیا ہے کیا PHY بھائیوں سے لڑای ہوتی ہے نائی نہیں نہیں وہ تو یہی ملی ہے کہ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا شنگڑا ہوتا رہتا ہے آپ کا تو کون سا بھائی جیادہ پیارہ لگتا ہے ان میں سے کمار کمار وہ کیوں جیادہ پیارہ لگتا ہے گھماتا پیاراتا زیادہ یا یا تو آپ کون سا پیارہ پیارہ ہو تھری تو آپ کا کیا پلان ہے آپ نے کیا بننا ہے میں نے پولیس پیارہ پولیس پیارہ جب بردازتر جی ہے تو ایک پوجت ہے ایک پولیس ہے یہ تو جناب چلے ماشا اللہ جی اچھی بات بہت شکریہ آپ کا جی شکریہ نیاز خان بڑے وعدے کیے آپ کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہ جنوبی پنجاب کے کرولوں لوگوں کو ان کا حق دیں گے جنوبی پنجاب صوبے کا کیام عمل میں لائے جائے گا اور ایک سعودین کا جو ہے وہ روڈ میپ بھی دیا گیا اور اس کے بعد سے اب بھی تک سیکریٹ کا بھی فیصلہ ہوا تو وہ یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ کہاں دفتر بنے گا کیا ہوگا بہاولپور بیٹھیں گے ملتان بیٹھیں گے آدھے دن وہاں ہوں گے تو یہ کیوں کھچڑی پا کری ہے واضح فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ یکم کو ہی تقریباً ہمارے ایکٹیوٹی جو یہاں آفیس کی ہے وہ تقریباً ایسے تو سیکریٹ جو ہے بہولپور میں جو ہمارے کہنے کو سننے کی بات ہے وہ وہاں ہے وہاں امارت کا ناہ ہونے کی وجہ سے اب ملتان ایسے حریش علی جی صاحب ملتان میں بیٹھے ہیں سیکریٹ آپ کے سیکریٹ آپ کو بھی ملتان میں بیٹھیں گے ایسے جو میدر پلان تھا وہاں وہاں بہولپور کا ہے اور کیونکہ یہ لانگ ٹائم پلانک تھی تو ہم جو جیسے ہمیں پتایا گیا کہ ساودینی کے لیے ساودینی کے لیے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جلدی قیام یہ ہو جائے گا لیکن الحمدللہ بارش کا پہلا کترا ابھی جمعی پیجاب کے لیے آپ نے وعدے کیا اور ابھی بھی بارش کا پہلا کترا کہنے کے تو کیوں نہیں یہ تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے مشکل بہت ساری مشکلات ہیں پہلے تو ہمارا اپنی پارڈی میں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کبھی ملتان کبھی باولپور کبھی ملتان کبھی باولپور کیوں آپ کس کے حق میں ہے آپ ملتان کے حق میں ہے باولپور کیا ہے میں سمجھتا ہوں ملتان ملتان باولپور ہمیں پھر دو تین گھنٹے کے لیے اختصار ہے پھر ایک کونے میں چلا جائے گا تو جیسے قیادت کا فیصلہ ہوگا تو ویریکن مجھے تو نہیں ہمیں دکوئی اتراز نہیں ہے اگر ملتان میں ہوتا تو دی بحث کی جان انشاءاللہ یہ جنگ فتح یہ جلوی پجاب کی ضرور ہوگی ایک دنی ہمیں صبح ملے گا اور ہم انشاءاللہ صبح اور اسی تینور اور اسی حکومت میں انشاءاللہ فیڈل ہوگا بہت شکریہ نیاز خان کی سٹوری جی ناظرین آج کا دن ہم نے گزارا پی پی ہلکہ دو سوٹھ اٹر میں نیاز خان گسٹوری رکنے سپائی اسیمبلی پاکستان تاریخ انصاف تن کا تعلق ہے اور آج سارے دن میں ہم نے جانا ان کا جو طرز سیاست ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے انکے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کتنا وقت دے رہے ہیں اور ان کی طرز سیاست جو ہے وہ کیا تبدیلیاں لاری ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس سلکے کی سیاست پر مزید اس طرح مطب ہوں گے اجازت دیجئے اپنے محضبان رضا ملک کو پروگرام آج روحی کے ساتھ ہے اگلے پروگرام میں نئی مہمان شخص کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نے کے باہر موسیقی 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 موسیقی